السلام علیکم آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں مطن بالا یخنی پلاو سو بس ریسپی کی طرف چلتے ہیں بس میں نے مطن جو سٹاک ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہوا تھا اس کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور مطن میں نے لیا تھا 500 گرم اور ساز رائس سے جن کو میں نے بھگو دیا ہاف انار کے لئے چلیں بس ریسپی اب سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل اب اس کے اندر میں ایک اگر آپ کو چلتے ہیں اس کے لئےonyیں پیپرکونز ولی ہمارے کے لئے اس کے اندر میں ایک پیپرکونز بڑیلچی اور اس کے اندر میں 4 سے 5 لونگ اگر آپ کے ٹھونگ سوٹے کرنے لگ دیں اب ہمارا گولڈن براون اور اس میں ہری ملشے ڈال دی اور ساتھ زیرا ایٹ کر دی ہے اب اس کو تھوڑ سا ساتے کریں گے اور جو میں نے گوشت ہے اس کو میں نے کوکر لیا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے کوکر لے اس کو پریشر ککر میں اگر آپ پورٹ میں ہے تو پورٹ میں آپ کو 30-40 منٹ سے لگ جائیں گے میں اس کو پچی سے 30 منٹ میں پریشر ککر میں بنایا اور ساتھ ساتھ کا نکال لیا ہوا ہے بس اب آپ نے جنجر کالک پیسٹ ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے لینا ہے کوئی کمی بشی نہیں کرنی کسی چیز میں بس اب اس کو ساتے کر کے بس اب اس کے اندر ہم لوگ نے ساتھ سالٹ ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے بلاک پیپر اور ساتھ میں پیپرکا ڈال رہی ہوں اور بس اس کے بعد زیادہ سپائسی نہیں بنانا کیونکہ جو ہے نا پلاو یہ ایسے ہی یخنی کا ٹیسٹ اس میں آتا ہے وہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے یہ والا پلاو تو بس میں اس میں ڈالی ہے لال میرز اگر آپ لوگ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں بس اس کے بعد جی ہم نے میں نے ٹیمیٹو لیا تھا ایک آپ لوگ اگر دہی ڈال لیا تھا تو دہی ڈال لیں جو دونوں میں جو ایزی لگتا آپ لوگ ڈال لیں اسے نہیں کہ دہی پلاو میں ڈال لیں اور بس اب اس کو اچھی طرح میں نے تھوڑی دے پانچ منٹ سٹیم دیتی تک کہ ٹیمیٹو جو اچھی طرح سافت ہو جائیں بس اس کو اس کو سٹین کر لیا تھا میں نے مسالے اس میں سٹین کر دی اس کو اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے جیسے ہی فرس بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر اس میں رائس ڈال دیں گے اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 جب تک ہمارے چاول میڈن پر لو فلیم میں ریڈی ہوتے ہیں اس کے بعد میں اپنوں کو دکھاتی ہوں تو چلیں جی اس کو ہم اب لٹ کو بند کر دیتے ہیں اور جب تک رائز بندے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی چلیں جی میرے تو رائز آل موسٹ ریڈی ہو چکے اب اس کو میں سیسٹین کے لیے پانچ سے دس منٹ رکھوں گی اور بلکل لائٹ سپیچولا آپ نے حلانا تاکہ آپ کے جو مٹن ہے یا جو بھی چکن ہو جو بھی اس کو آپ کی بوٹی ٹوٹے نہ اور بس رائز بھی آپ کے بلکل ریڈی ہے اور بس اب اس کو ہم لو فلیم میں رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور چلیں جی میں تو انجوائی کرنے لگی ہوں بلاو اور آپ لوگ بھی بنائیں مجھے بتائیں کیسا بنا تھا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ